بسم اللہ الرحمن الرحیم دوک سبب آج آپ نے ہمارے سامنے یہ فروڈ رکھا ہوا ہے اور آج جو ہم بات چیت کریں گے وہ فروڈ چارٹ کے اوپر بات چیت کریں گے کیونکہ فروڈ چارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ جس کے اندر ہم سارے کے سارے فروڈ کو شامل کر لیتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں تو دوک سبب ہماری یہ جو ہے ہفتے میں دو تین دفعہ تو ضرور یہ فروڈ چارٹ بناتی ہیں جو کہ میں سپیشلی زیادہ فروڈ کھاتا ہوں فروڈ چارٹ کھاتا ہوں کہ جب ایک سائز کر کے آتا ہوں وہاں کر کے آتا ہوں صبح صبح میں فروڈ چارٹ کھا لیتا ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کافی آپ کو جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت سرود مند ہے اور کافی زیادہ فروڈ آپ اکٹھے ہی اکھا سکتے ہیں تو اس میں دوک سبب آپ کو بتائیں گے کہ جب میں لیے فروڈ چارٹ بناتی ہیں تو ان میں کیا کیا چیزیں یہ شامل کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج فروٹس والا ٹوپک ہم اس لئے لے کے آئے ہیں کیونکہ سب کی فیورٹ جو ہے اسے فروٹ چاڑ بنتی ہے ویسے تو بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں تو چونکہ کننل صاحب جب ووک کر کے آتے ہیں تو یہ اکثر ایک ویک میں تین دفعہ جو ہے وہ فروٹس کے ساتھ سوبر ناشتہ کرتے ہیں اس کے لئے فروٹ چاڑ بناتے ہیں اور اس میں ہم سیپ کیلا ناشپتی امرود اور جو بھی فروٹس آپ کو سیزن کے مطابق اویلیبل ہوتے ہیں وہ سارے فروٹس ہم اس میں ایک دوکسر بھائی میں ایک چیز جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ اس کے جو ہے وہ جو ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے آخر میں ہم لوگ بتائیں گے کہ کون سے فروٹس ہیں جو کہ فروٹ چاڑ میں شامل نہیں کرنے چاہیے وہ نقصان دے ہو سکتے ہیں آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے یا اور آپ کی طبیت خراب ہو سکتی ہے تو وہ فروٹ ہم آخر میں جو ہے وہ بتائیں گے کہ وہ کون سے ایسے فروٹس ہیں جن کو شامل نہیں کرنا چاہیے جی بالکل تو فروٹ چاڑ میں جب ہم اس کو تیار کرتے ہیں پہلے تو ایک چیز ہم یہ ہے کہ ان کو فروٹس کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کے بعد آپ جو فروٹ ہے اس کو کاٹیں اور اس آپ کا مطلب سے جو سائز ہے وہ برابری رکھیں کیوب کی شکل میں اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ہم بہت سی چیزیں ایڈ کرتے ہیں جیسے چاہیے اس میں جو آپ نے کہا ہے وہ پیزنٹیشن کے لیے اچھا ہے وہ خوبصورت لگتا ہے خوبصورت ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی ایک نامل کھوکے سے چاہیے پینے شاہد وہ آپ کو پچاس رپے کی دے دے لیکن اگر وہ ہی چاہیے آپ اسی ہوتل میں پیتے ہیں تو وہ سکتے آپ کو دار بے کا کب دے کیونکہ وہاں پیزنٹیشن ہے پیزنٹیشن بھی یہ ایک بہت ضروری ہے کہ how you have to present food جو ہے کھانے تو اگر آپ دار بھی پیزنٹ کریں مطلب ہے کسی اچھے تریقے سے گھریں یہ ہماری ان بچیوں کے لیے یہ ہے کہ جو اگر میں ہے کل کو انہوں نے اپنے گھر بسانے ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر والوں کو کسی کو کھانا جب پیش کرتے ہیں تو اس کو ایک اچھے تریقے سے پیزنٹ کریں یہ بھی بنا تو اس کو بھی آپ اچھے تریقے سے کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اس کا بھی اسی لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ جب ایک ہی سائز کا ایون میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ سبزیاں بناتے ہیں وہ بھی ایک ہی سائز کے لوگ رومیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اوپر کریں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چھوٹی موٹی کاٹیں گے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ ہو سکتے ہیں آپ کے کچھ چیزیں وہ گاجے ہیں تو پھر اس کے علاوہ جب ہم ریڈی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو ڈرائی فروٹس ہیں جس میں کاجو ہے بادام ہے پسٹا سپیشلی مجھے کشمش پساند ہے کشمش ایڈ کرتی ہوں اس میں یہ کہ اس کا ذائقہ تھوڑا اور انہینس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ چار ملز اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں چار ملز وہ بھی اور اس کے علاوہ جو یہ لوگ جو کریمیں استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر جو چاٹ مسالہ ہے بسکلی میں تو اس کو رکمین نہیں کرتا وہ جو جو آپ کے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ باہر آپ لوگ جو فروٹ چاٹ کھاتے یا بناتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ وہ لوگوں نے کریم اور مسالے شالے ڈالے ہوتے ہیں میں بھی کہ وہ اکتی طور پر آپ کو ذائقہ دار لگتے ہوں لیکن وہ میرا خیال میں تو وہ آپ کے لئے آپ کی صحت کے لئے اہم فل ہوتے ہیں مطلب کریم اگر انہیں ڈالی ہوگی تو ریفنیلی وہ بھی وہ آپ کے اکارے سٹور لیول کو ہائی کار سکتی ہے اگر آپ کے چارٹ مسالے شالے بیچ میں ڈالی ہیں تو وہ آپ کا جو overall stomach ہے اس کا جو system acidity آپ کو ہو سکتی ہے جو میدے کی جلن ہے وہ ہو سکتی ہے تو اس لئے میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے بنانا ہے اس کو تو میں اس کو fruit chart نہیں بلکہ fruit select ہوں گا fruit کا salat وہ مطلب ہے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بالکل دوسرا یہ کہ اگر ہم cream add کرتے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے مطلب جو young لوگ ان کے لیے ٹھیک جیسے ہمارے بزرگ ہیں یا کچھ ایسے جو patient ہوتے ہیں گھر میں موجود ہوتے ہیں جن کا cholesterol level زیادہ ہوتا ہے تو ان ہے کہ اس میں ڈرائی فروٹ اور سیمپل فروٹ کاٹ کے آمن کو دے اور اگر جو بچے ہیں یا جو بڑے normal جو مطلب جو ذائقے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں مسالہ جات کر سکتے ہیں جو chart مسالہ ہو گیا اور اس طرح کے دگر مسالے ہیں لیکن اگر اسپیشلی وہ لوگ جو اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی خوشحابری ہے کہ جو fruits ہیں ان سے بڑا اچھا آپ اس کو use کر سکتے ہیں اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے تو وہ لوگ بہت کم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے کہ سکتے ہیں وہ آپ مطلب پہ جب آپ ایک سائیز وک کر کے آتے ہیں تو آپ ایک ادھ گلاس جو ہے وہ پانی کا استعمال کریں اور اس کے آدھے گھنڈے بعد آپ جو ہے وہ یہ فروٹ کے جو ہے اس کو کھا لیں انشاءاللہ جو ہے یہ فیل مچ بچ بیٹر دوسرا جو فروٹس کی افادیت کی بات ہے تو یہ بہت رچ اف وائٹامنز ہے فروٹس جو ہیں آپ دیکھیں کہ جیسے کہ فائبرز ہیں وائٹامن اے سی ہے اس کے علاوہ کلشم ہے جیسے کہ اس میں پوٹیشم ہے بی سکس ہے اس کے اندر بی ٹویلو اس کے اندر موجود ہیں اور اومیگا تھرٹین اس کے اندر موجود ہیں فروٹس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے ہمارے اس ملک کے اوپر میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اوپر اللہ has been very kind اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ فروٹس آویلیبل ہیں اور سب بھی ذائقے والے فروٹس ہیں اگر آپ گوھر کریں آپ کسی شہر میں چلے جائیں گاؤں میں چلے جائیں آپ کو سرکوں کے کنارے گلیوں میں ہر جگہ آپ کو فروٹ کی اتنی تنی ریڈیاں نظر آئیں گی اور بڑے بڑے فروٹ شاپ نظر آئیں گی جو کہ ساری کی ساری وہ فل ہوتی ہیں اور وہ جاتی ہیں جبکہ ہم نے دیکھیں ہم نے مطلب ہے ہم نے جب دورہ کیا ہم جب میں یورپ میں بھی گیا ہوں یوے ہی میں گیا ہوں دوبائی میں ہم لوگ اور اس کے علاوہ جب سعودی عرب میں گئے ہیں اور جب ہم حضر بیجان میں گئے ہیں ان ملکوں میں جا کے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی دکان آپ کو کہیں پہ نظر آتی ہے فروٹ بالی اور اس فروٹ کا ذائقہ بھی کوئی نہیں ہے خوبصورت تو آپ کو نظر آئے گا کے لئے بڑے بڑے نظر آئیں گے بڑے نظر آ جیدہ مزہدار نہیں ہوتی جتنے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے پر خاص کرم کی ہے اور ہمارے ملک میں جس طرح کے یہ جو فروٹ ہیں یہ آئیلیبل ہیں اللہ تعالی نے ہمارے ملک کی مٹی ہے اس میں خاص مٹھاس رکھی ہے تو ذائقہ دار فروٹ ہے سبزیاں دیکھیں ہماری اتنی مزہدار ہیں کھانے میں ٹیسٹی ہیں واقعی کرنے سب اس طرح بتا رہے ہیں بلکہ ہم آزر بیجان کی ایک منڈی میں بھی یہ تھے جس طرح ہماری منڈیاں فروٹ سے بری ہوئی ہیں ماشاءال ہماری نے شر Mustafa سے بیقوا پیدا ہے جنہوں نے ہمارہ ہماری منڈیاں رہے ہیں یہ آپ پیدا ہے جنہوں نے ہماری منطلποوس سب سے چیزوں کو دیکھیں یہ سب instructional ہےام ہمارے جانئیے لیے جب کυار ہوئی رہا کارے پاکستان آگوز ہ Ag P Saturday night —uitop میرے یہ دیکھنے یہ بہترانی چس میں اپنے بہترین چلی ملکات ہے یقین ملکتہ کی بہترین چلی ملکات ہے لیکن یہ جوہاں دیکھنے پیشتا ہے مجھے کہ وہ ملکات کی بہترین چلی ملکات ہے پاکستان پاکستان وہ ان کو اپنے کیا ہے کہ پاکستan ہے اور پاکستان ہے ہم انکار پاکستان ہے اور ہمیں ہمیں خود اور پاکستان ہے کہ ہم خودتا ہے ہے وہ اتنی مہنگائی ہے ہم کہاں سے لائیں گے کیسے فروڈ چال لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں فیصلہ باد میں تھا اور نورمالی وہاں پہ ایک میں نے ٹرین دیکھا رکھ سر بک کہ اس میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو شاپ کیپر کو دو سو یا تین سو پیہ دیتے تھے کہتے ہیں ہم نے فروڈ چال بنانی ہے ہمیں کچھ دے دیں وہ ان کو دو کیلے دے دے دو مطلب ہے آپ کو اپل دے دے دو دے دے اور اس سے چھوٹ چھوٹی چیزیں آپ کو دے دے وہ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ سارے وہ دے دیتے تھے تو اپل سے مجھے یاد آیا کہ اپل کے بارے میں بڑا ایک مشہور ہے کہ ایٹ این اپل اڈے اور کیپ دا دکٹر آبے کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے پوچھا یہاں آپ کی وائیڈ ڈاکٹر ہے تو کیا آپ رکمنٹ کریں گے تو یہ سمجھ کہ میں اپل کسی اپل اس کا اپل پر کرتے ہیں کہ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے اتنی زیادہ چیزیں رکھیں گے کہ بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں بہماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا نی پڑے گا ڈاکٹر کے پاس آپ کو بیمار ہو کر جانا نی پڑے گا تو اس لیے یہ جائے آپ کے لئے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ فروٹس کے جو ہے جیسے صرف سیلڈ اور یا فروٹ چارٹ کے ہم بات نہیں کرتے فروٹ کا مربع بنائی جاتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ہمارے گھر میں جن کو کوئی کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کے لئے ہم اس کا ویسے بھی شیک پی سکتے ہیں لیکن ان کے لئے جو بنانا شیک ہے آئی تینک جو بچے جن میں میل نوٹریشن کا ہشکار ہوتے ہیں جن میں خون کی کمی ہوتی ہے یا جو ویٹ گین نہیں کھا رہے ہوتے تو ان کے لئے جو بنانا شیک ہے وہ بہت بہتر ہے جیسے اول ڈیج ہمارے گھر میں بزرگ ہمارے ہیں ان کے لئے بھی بنانا شیک بہت اچھا ہے اس میں اس کو ایک کمپلیٹ ڈائیٹ کا آ جاتا ہے تو یہ بھی ہم ریکمینڈ کریں گے کہ یہ ضرور اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ فروٹ مہنگے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ جو سیزنل فروٹ ہیں جیسے ہمارے آج کل وافر مقدار میں عام آئے ہوئے ہیں مطلب اتنے کوئی بہت مہنگے نہیں ہیں جو چیزیں آپ کو سیزن میں ریزنے بل آپ کو ملیں آپ ان کو مکس کر کے فروٹ چٹ بنا سکتے ہیں بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے فروٹ ہیں کہ جن کو مطلب ہے فروٹ چٹ بناتے ہوئے آپ ان کو مکس نہ کریں اس کے اندر تاکہ آپ لوگ کسی بھی بیماری سے یہاں کسی ٹیبل سے وہ بچ سکیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ فروٹ چٹ بناتے ہیں ہم لوگ رمضان کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہم لوگ سارے فروٹ چٹ تقریباً ہر گھر میں لوگ بناتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیونکہ آپ کو پیاس بھی لگی ہوتی ہے آپ نے پانی بھی پیننا ہوتا ہے تو اس لیے فروٹ چٹ میں آپ لوگ تربوس ہمارے بہت ہمارے پاکستان میں ما شاء اللہ بہت کافی تربوس ہوتا ہے تربوس کو کہتے ہیں کہ کاکھ کے آپ فروٹ چٹ میں آہ شامل نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ تربوس کے اندر بھی پانی ہوتا ہے تو جب پانی ہے وہ اس کے اندر ملتا ہے اور جب وہ کرتے ہیں تربوس کے اندر وایسے بھی تربوس کھا کے لوگ رقمائیں نہیں کرتے ہیں کہ آپ پانی پیئے تو وہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو بدعزمی ہوسکتی ہے آپ کو یہ ہو سکتے ہیں تو ویسے ہیں عام دنوں میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ کے یہ دیکھیں یہ ہے اپنی سرچ کے بعد اپنی سٹڈی کے بعد تا کہ جو ہے وہ عام ہو سکتا ہے عام لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو اور نوملی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز ایڈ نہیں کرنی ہم نے تو اس لیے ان کو تربوز کو جو ہے فروٹ چارٹ میں نیٹ کریں دوسرا یہ ہے کہ کیلہ ہم بات کر رہے تھے بنانا جو ہے کیلے کی ہم بات کر رہے تھے کہ کیلہ تو ایک فروٹ چارٹ کا حصہ ہے لیکن اس میں بھی یہی رکمنٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ رمضان کے ماں میں اگر آپ شام کو دودھ یا اس کے وہ لسی بنا کے یا جس طرح وہ آپ پیتے ہیں تو اس کے اندر پر فروٹ جو ہے اس میں کیلہ پیڑ نہ کریں کیونکہ اس سے بھی آپ کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اور اس میں بھی مطلب ہے آپ کو پراؤلم کوئی ہو سکتی ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اس لیے کیلہ جائے اس کو آپ کو اس میں استعمال نہیں کرنا چاہیے تو آخر میں پیغام بھی دینا چاہتی ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں ہماری خواتین میں جتنی بھی آپ تقریبا دیکھیں گے 50% سے اب آو خواتین ایسی جب بھی وہ ایچ بی اپنی کرائیں گی تو ان کی ٹویل ٹو سکسٹین نورمل ہوتی ہے لیکن ان کی میشہ لیسی ٹویل ہوتی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ہماری خواتین مدد ہیں جو بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں اور جو پرگننٹ لیڈیز ہیں وہ ضرور فروٹ کا استعمال کریں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ ان کی ایچ بی انکریز ہوگی اس کے اندر وائٹیمن سی ہے جو آپ کے جو آئرن کو آپ کی باڈی میں ابزورب ہونے میں مدد کرتے ہیں اور یہ ایک بیلنس ڈائیٹ ہوتی ہے اور پھول آپ وائٹیمنز ہوتا ہے تو یہ آپ کے جو ایچ بی والا مسئلہ ہوتا ہے جو آپ کو آئرن کی کمی ہوتی ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے جو آپ کی ایچ بی انکریز ہو جاتے ہیں مجھے یاد آیا کہ اس میں یہ دیکھیں نا کہ آپ ڈپرنٹ ٹرورت ہیں اگر صرف آپ مہنگو کا استعمال کرتے ہیں می بھی کہ ان میں وہ گرم آپ کو لگیں اور ان کا جو ہے وہ شگر لیول اس کے اندر زیادہ ہو اسی طرح جب آپ کیلہ لیتے ہیں تو کچھ چیزیں اس میں ایسی ہوں گی کہ اگر آپ کچھ چیزیں مطلب ہے کہ اگر آپ لینے کہ جن کے اندر وہ لیول تھوڑا کم ہے جب آپ ان سب کو مکس کر لیتے ہیں تو وہ بھی اس میں برسیت ہو جاتا ہے تو آخر میں یہ ہم لوگ یہ کریں گے کہ ہمارا جو یہ چینل ہے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور تاکہ ہم انشاءاللہ ہم اس کے اوپر انٹرسٹ لے رہے ہیں کیونکہ ہم دونوں ابھی آج کل فری ہیں میں آپ کو بتا ہوں اسی لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ چلو بچوں نے بھی یہ ہمارے بچے سب باپ کا نولیج ہے ایک علم ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر جی اور جو آرے بہن بھائی جو ہمیں آزبائیجان سے ترکی سے دنیا کے مختلف countries سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں comment box میں جا کے لکھیں کہ وہ کس ملک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم ان کی language اور ان کا شکریہ آدھا کر سکیں کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا سے ترکی سے آزبائیجان سے اور سعودیہ بھی لوگوں نے وہ کافی بھی لکھے ہوئے ہیں ہمیں لائک کیا ہوا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو چینل ہے اس کو جی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو جہاں تک یہ جائے گا ایک میسج ہے تو اور بیل آئی کون جو ایک گھنکی سی بنی ہوتی ہے اس کو تھوڑا پریس کر دیں وہ یہ ہے کہ جو ہی ہماری کو ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو آپ تک اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ اس کے بعد اس کو دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم جلدی ایک جو ہمارا ہے بکڑا ایک ہوتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ جائے اس کے اوپر ایک جلدی ایک ویڈیو بنائیں گے اور بھی جو ہے واقعی انشاءاللہ ہمارا یہ کام سر سر جاری رہے گا جس طرح میں نے بتایا کہ ابھی ہم سے ہسر سے بھی تھوڑا سا ایکسائٹ پیٹے ہوئے ہیں تو اس لئے ٹائم ابھی فری ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ کیوں نہیں چیزیں دیں یہ میں تو اس کو ایسے صدقہ جاریہ سمجھ کے کہتا ہوں کہ لوگوں کا فائدہ ہوگا جو بھی کوئی دیکھ لے گا کیونکہ چیزیں شاید ہمیں پتہ ہوتی ہے لیکن ایک یادہانی کروانی ہوتی ہے تو اس میں ایک یادہانی ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے عمل کرتے ہیں تو نیکس ویڈیو تاک ٹیل دین اللہ حافظ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف نصیب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ